اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ابھی الگ شکر ہے فٹ فارٹ آج میری چینل پر بن رہی ہے بہت ہی مزیدار اور سپیشل شنواری مٹن کڑھائی اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پر بنا چکی ہوں چکن پڑھائی لیکن آپ کی ریکویسٹ پر میں لے کے آئی ہوں مٹن کڑھائی اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ٹائم کو ویسٹ کے بغیر آ جاتے ہیں جلدی سیر ریسپی کی طرف ایک کڑھائی لے لی ہے میں نے اور اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے آپ کو میں بتاؤں کہ شنواری کڑھائی کی سپیشل سپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں دل کھول کے تیل ڈالا جاتا ہے اور ڈائٹنگ شیٹنگ کو سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے مٹن لے لیا ہے میں نے تقریباً یہ 1 کےجی کی خریب مٹن ہے اور یہ فریش مٹن ہم نے لیا ہے اور آپ اس کی جگہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہم تیل میں ڈال دیں گے 1 کےجی مٹن اس کو میں نے آئل میں ڈال دیا ہے اور پہلے ہم اسے بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا پھر اس میں میں بتاؤں گی کیا ڈالنا ہے اور آگے کا سٹیپ کیا ہے 2 سے 3 منٹ میں نے مٹن کی بھونائی کی ہے آپ دیکھیں چیک کریں اس کا کلر پنگ سے وائٹ ہو چکا ہے اور اب اس اسٹیج پر میں نے اس کے اندر نمک اٹ کر دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیس کی مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایک ثابت لسن اور ادرک کے دو ٹکرے ڈال دوں گی اچھا میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ اگر آپ چکن میں بنائیں گے تو اس کا پروسس تھوڑا چینج ہوگا میری چکن چنواری جو ہے وہ بھی تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے میں لنک انشاءاللہ ڈیسکرپیشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے اسے سرچ کر لیجئے گا چلیں جی اب میں نے اس کے اندر لسن بھی ڈال دیا ہے ادرک اور نمک کے ساتھ اس کی بھنائی ہو رہی ہے اب اس اسٹیج کے اوپر ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے تقریباً کین گلاس کی قریب اور یہ مٹن ہے تو ظاہری بات ہے اس کو میں پچیس سے تیس منٹ کے لیے پانی ڈال کے گلانے کے لیے رکھ دوں گی اگر چکن ہوتی تو اس کے اندر پانی بلکل شامل نہیں ہوتا کیونکہ چکن بہت جلدی گا جاتی ہے لیکن مٹن کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس یخنی کے اندر جس میں میں نے لسن ادرک نمک اور گوش شامل ہے اب ہمیں اسے پکانے رکھ دیں گے تقریباً پچیس سے تیس منٹ ہمیں اسے کور کرنا ہے اور اسے پکانا ہے پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور گوشت الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے اور لسن میں نے نکال لیا جو میں نے سابود ڈالا تھا اور ادرک بھی نکال لیا اور اس میں جو نرم ہو چکا تھا ادرک اور لسن وہ میں نے ہاتھوں سے ہی میش کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں گوشت ہمارا بہت اچھا گل چکا ہے اور بھی سپریٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں میں نے رالی ہے ہری مرچے باریک کاٹ لیں آپ اس کو اس طرح سے اور وہ ایٹ کر دیجئے دس سے بارہ عدد میں نے ہری مرچ اس میں ڈالی ہیں اور اس کی میں بھنائی کر رہی ہوں ہری مرچے ڈالنے کے بعد اور تھوڑی سی بھنائی کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے آٹھ سے دس عدد بڑے سائز کی ٹیمارٹر لیے تھے اور اس کے درمیان سے کاٹ کر اس طرح سے میں نے کاٹ کے رکھ دیا ہے اور اب اسے میں کور کر دوں گی بلکل لو فلم پہ میں نے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیا تھا اس دوران ٹیمارٹر کے جو چھلکیں وہ سافٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے ہٹا دوں گی کہ ٹیمارٹر کے چھلکوں کو لازمی ہٹانا ہے اور ٹیمارٹر بھی بہت اچھے سافٹ ہو چکے ہیں اور میں ٹیمارٹر کے سارے چھلکیں ہٹا دیئے ہیں ٹیمارٹر کا چھلکہ اتارنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ٹیمارٹر سافٹ ہو چکے ہیں اور چمچے کے ہی مدد سے میں اتنا چلا ہوں گی کہ ٹیمارٹر اس کے اندر مکس اپ ہو جائیں اور یہ دیکھیں ٹیماتر کی کونٹیٹی چنواری کڑائی میں زیادہ ڈالتی ہے اور پیاس تو اس میں ہم ڈالتے ہی نہیں چنواری کڑائی میں تو ٹیماتر اچھی مقدار میں ڈالنے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو بھون رہی ہوں ٹیماتر بھی بھون چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کا لک بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اب اس سٹیج کے پر ہم اس کے اندر اور انگریڈنس شامل کریں گے دہی لیا ہے میں نے آدھا کپ پھیٹ لیا ہے اور وہ دہی ڈال دوں گے اس کے اندر آدھا کپ کے قریب اور اس کے اندر اب جائیں گے کتی ہوئی کالی مرچے ایک چپشے کے قریب کتی ہوئی کالی مرچے اس میں اٹ کریں گے دہی ڈالا ہے کتی ہوئی کالی مرچے ڈالی ہے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس اس ریش کے اوپر ہم ڈالیں گے بھنا ہوا زیرہ ایک چمچے کے کاری اور ادرک ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی اور ہری منچے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہرا دھنیاں بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور پانچ منٹ کے لیے اسے دم دے دیں گے الحمدلللہ مٹن چنواری کڑائی رڈی ہو جکی ہے آپ اس کی فانل لک چیک کیجئے بہت ہی زبردست چنواری کڑائی یہ بنی ہے اور اس کی خوشبو اس کا ضائفہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت لا جواب بنی ہے آپ اسے کلچے کے ساتھ نان کے ساتھ یا خمیری روٹی کے ساتھ ٹرائے کیجئے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اس چنواری کڑائی کے ساتھ زیرے کا رائطہ بہت زبردست لپس دیتا ہے اور یہ نان اس کی تو بات ہی کیا ہے آپ اس کے ساتھ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس ہی بیل آئیکن ہے اس سے پریس کرنا بلکل نہیں گئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نیوڈیفکیشن آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگی انشاءاللہ اپنے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گی جب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیر